تو اس سلسلے میں ہم نے آج اپنی جو کارڈنیشن کومیٹی تیس میں یہ توے کیا کہ مساجد کو تو ہم بند نہیں ہونے دیں گے مساجد میں ذکر اسکار بھی ہوں گے مساجد سے آزان کی صدائیں بھی آئیں گی مساجد سے تلاوت کی آواز بھی بلند ہوگی لیکن مساجد کی جماعت کو پنچ وقتا جماعت کو اور جمعے کے نماز کو محدود رکھا جائے گا علماء کرام کی مشاورت اور ان کی رائے کے مطابق جو نماز جو مسجد کا امام ہے خطیب ہے معزن ہے مسجد کا جو سٹاف ہے اور کچھ بہت ہی محدود تعداد میں وہ لوگ جو ریگولر مسجد کے لیے آتے ہیں اور تندرست ہے اور صحت مند ہے وہ نبالغ بھی نہیں ہے اور پچاس عمر سالہ عمر سے زیادہ بھی نہیں وہ کچھ محدود تعداد میں آئیں گے اور اس کے مطابق ہوگا جو جماعت ہوگی اس طریقے سے ہوگی باقی لوگوں کو کہا جائے گا کہ وہ گروہ میں انفرادی نماز پڑھے گروہ میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے آلخانہ کے ساتھ جماعت پڑھے اور یہ ہم نے جو کیا ہے یہ کل علماء کرام کا کراچی میں مختلف مسالک کے علماء کا ایک فتوہ آیا تھا اس فتوہ کی روشنی میں انہوں نے کہا تھا کہ حکومت وقت اگر اس حوالے سے کوئی صحت حفظان صحت اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے کوئی فیصلے کرتی ہیں تو ہم اس کا احترام کریں گے اور اس کو آگے اس کو فالو کریں گے اس دوران اللہ ذر کا بھی فتوہ آیا ہے جو کہ مساجد میں بڑے بڑے اجتماعات کو روکنے کے حوالے سے حرمین شریفین کے ائمہ کی طرف سے فتوہ آیا ہے امارات فتوہ کونسل کی طرف سے فتوہ آیا ہے نجف اشرف اور کم کے حوضہ علمی کے اور مراکز کے فتوہ آیا ہے اس دوران ترکی کی مصر سعودیہ قطر بہرین قویت ایران الجیریہ تینیزیہ اور مراکو انہوں نے یہ اکیس مارسکی میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد کے اپ ڈیٹس اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے اپنے مساجد کو بڑے بڑے اجتماعات کیلئے انہوں نے بند کر دی ہاں مساجد کے اندر محدود انداز میں جو ہے وہ جماعت اندر ہوتی ہے لیکن ایون کے مکہ مکرمہ تین دن سے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور ریاض سٹیز کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے اس دوران کعبہ شریف کے جو اندر والا مطاف کا حصہ ہے اس کو کلوس کر دیا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے اندرونی حصے کو اور عثمانی دور حکومت کا جو حرم مدینہ ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا مسجد اقصہ کو بند کر دیا گیا نجف اشرف میں حضرت مولانی کرم اللہ وجو کا مزار بند ہو گیا ہے کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بند ہو گیا ہے بغداد میں امام ابو حنیفہ اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار کو بند کر دیا گیا ہے یہ سارے جو سٹیپس مسلم امہ نے لیے ہیں یہ احتیاطی تدابیر کے طور پر اور اپنے ماحول اور حالات کو دیکھ کر کہ جہاں اجتماعات ہوتے ہیں اور جہاں اس پیلاو کے سب سے زیادہ امکانات ہیں وہاں کو کیسے رکا جا سکتا ہے کیونکہ میں کوئی بڑی فقہی یا علمی بحث میں یہاں پہ نہیں پڑھنا چاہتا لیکن ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسجد سے زیادہ ساجد کی اہمیت ہے اور نماز سے زیادہ نمازی کی اہمیت ہے اگر نمازی اور ساجد کی صحت جان و مال کی حفاظت کسی طریقہ کار کے مطابق محفوظ بنایا جا سکتا ہے تو بہت سارے اوقات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو معزن کو یہاں تک کہا گیا حضرت بلال کو کہ آپ ایک بارش اور طوفان کی قیفیت میں کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ نماز کے لیے مسجد نہ آئیں بلکہ اپنے گروں میں نماز پڑھے یہ اعلان ازان کے دوران ہی کیا جاتا تھا تو اس حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم مسلسل رابطے میں ہیں صوبائی حکومتیں بھی رابطے کر رہی ہوں ہیں بطور خاص پریزیڈنٹ کے آفس کا اور صدر ڈاکٹر عارف الرحمن علوی صاحب کا بطور خاص شکریہ دا کروں گا کہ بنفس نفیس و تمام علماء اور مشایخ کے ساتھ رابطے میں ہیں اس دوران جنہوں علماء اور مشایخ نے ہمارے ساتھ تا ان کے ان کا بھی ممنون ہوں حج کے حوالے سے مختلف باتیں ہو رہی ہیں سعودی وزارت حج عمرہ کے ساتھ گزشتہ تین ہفتے سے پرامنسٹر صاحب کے حکم پہ میں رابطے میں ہوں انہوں نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ آپ حج کے حتمی جو اگریمنٹس ہیں جس میں آپ ٹرانسپورٹ ہائر کرتے ہیں بلڈنگز ہائر کرتے ہیں کیٹرنگز ہائر کرتے ہیں ارلائنز کی ساتھ کوئی اگریمنٹ کرتے ہیں صرف ابھی نہ چلے جب تک ہم آپ کو گرین سگنل نہیں دیتے ہم نے اس حوالے سے حج کے اگریمنٹس وغیرہ کو موقوف کر دیا ہے باقی ان کا انہوں نے کہا کہ ہم تمام پہلوں کو دیکھ کر اور کنگ جو ہے سلمان وہ خود فیصلہ اس کا کریں گے اور ان ممالک کی مشاورت سے کریں گے اسلامی ممالک سے جن کے بڑی تعداد میں حجاج آتا ہے جس میں باکستانوی شامل ہے وہ ہمیں اعتماد ملے کر ایک فیصلہ کریں گے شکریہ